اللہم سلی علی محمد و علی محمد قما سلیتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد قما بارکتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں پچیس رمضان المبارک کی رات یعنی شب قدر کی رات کی ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی ایسا عمل شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا نصیب بلندیوں تک پہنچ جائے گا رب کریم سے آپ جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا شب قدر ایسی بابرکت رات ہے جس میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے رونے والے کے رونے کو دیکھ کر اس کے غناہوں کی بکشش اور مغفرت کی جاتی ہے مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم کیا جاتا ہے اور انہیں دلی اور ذہنی سکون اللہ کریم عطا فرماتا ہے آج کا عمل آج کا وظیفہ سورة القوسر پر منحصر ہے اور سورة القوسر قرآن پاک کے تیس میں پارے میں جگ مگا رہی ہے سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے اور اس کی فضیلت و بھرکات بے بہا ہے اور اس سورت کو پڑھنے سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے قلبی سکون بھی ملتا ہے اور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے اور یہ سورت میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام لوگوں کی باتوں اور تنزوں مزاق کی وجہ سے پریشان تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور دلی سکون پہنچانے کے لیے اور ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے سورة القوسر کا نزول کیا آقا علیہ السلام نے بزات خود سورة القوسر کا ورد کیا اور انہیں سکون بھی ملا اور اتمنان بھی ملا پریشانیاں بھی حل ہو گئی اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انام اور عزاز صرف آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ سورة القوسر کا وظیفہ آقا علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود اس سورة کا ورد کیا اور اللہ کے انامات حاصل کیے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ہم بھی انہیں کے امتی ہیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے سے ایک تو سنت پوری ہوگی دوسرے ہماری دنیاوی مسائل حل ہوں گے پریشانیوں سے نجات ملے گی اور آخرت میں اس کا بہت زیادہ عجر عظیم رب کریم نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے سورة القوسر پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوں گی اور شب قدر کی رات میں سورة القوسر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامیک ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج پچیس رمضان کی رات ستیس میں کی رات اور انتیس میں کی رات یعنی شب قدر کی راتوں میں لیلہ تل قدر کی راتوں میں اور جسے تاک راتیں بھی کہا جاتا ہے ان بابرکت راتوں میں آپ نے سورة القوسر کو پڑھنا ہے اگر آپ دشمنوں اور پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اور دشمنوں سے حفاظت پانے کے لیے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اپنے مقصد کو یعنی پریشانیوں کو دشمن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر دشمن کا نہیں پتا تو یہ نیت کرنی ہے کہ مولا جو بھی ہمارا دشمن ہے جو بھی ہمیں نقصان پہ جانا چاہتا ہے مولا اس کے شر سے ہمیں حفاظت میں رکھنا اور اپنے حفظوں امان میں رکھنا اور ہمیں ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھنا اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایک سو انتیس مرتبہ سورة القوسر پڑھنی ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور دشمنوں سے نجات پانے کے لیے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں التجائیں کریں اللہ کریم آپ کو دشمنوں اور پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا بچائے رکھے گا نمبر دو پہ جو لوگ چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی محفوظ رہے یعنی وہ غلط رستے پر نہ چلیں نیکی کے رستے پر چلیں تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ شب قدر کی رات میں صورت القوصر کو پڑی اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا صورت القوصر کی بدولت ہمیں تمام انعامات سے نماز دے شب قدر کی تمام برراکات ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا اپنی غیبی خزانوں سے ہمیں عطا کرنا صورت القوصر کی برکت سے مولا ہمیں کسی کا مختاج نہ بنانا سوائے اپنے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں اور صورت القوصر کو آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ ہی ہر مقصد میں کامیابی پانے کے لیے ہر مصیبت سے نجات پانے کے لیے کاروبار کو عروض کر لے جانے کے لیے چوڑی ڈکیٹی سے محفوظ رہنے کے لیے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے دل کے سکون کے لیے دماغی سکون کے لیے دماغی پریشانیوں اور ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کی جن میری بہنوں کی یا بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے اور نیک رشتے کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو شب قدر کی رات میں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں یہ ایسا جلالی عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا نیک گھرانے میں آپ کا رشتہ ہوگا اور آپ کا مقدر اور نصیب چاند کی طرح چمک اٹھے گا اس کے علاوہ جو لوگ چاہتی ہیں کہ وہ محبتِ الہی حاصل کریں اللہ کی محبت ان کے دل میں ہو اور اللہ بھی ان سے راضی ہو اللہ بھی ان سے خوش ہو اللہ کا نبی بھی ان سے راضی ہو تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ شب قدر کی رات میں اللہ کی خالص رضا حاصل کرنے کے لیے ایک سو انتیس مرتبہ سورة القوسر کو پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کریں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اپیل کریں التجائیں کریں رب کریم آپ کی دعاوں اور صداوں کو ضرور سنے گا اس کے علاوہ اگر آپ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں چاہتی ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالیں اسی کام میں آپ کو کامیابی ملے ہاتھ میں آپ مٹی اٹھائیں اور وہ سونا بن جائے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ شب قدر کی رات میں ایک سو انتیس مرتبہ ہی سورة القوسر پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھیں یعنی مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وظیفہ آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ ہی کرنا ہے اور اللہ کی تمام رحمتوں برکتوں اور انعامات سے مستفید ہونا ہے اللہ کی رحمتیں اکٹھی کریں سمیٹ لیں اپنے مقصد کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اللہ کے انعامات کی بارش بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس بابرکت عمل کو پچیس میں کی رات کو بھی کریں ستیس میں کی رات کو بھی کریں انتیس میں کی رات کو بھی کریں اور اپنی قسمت کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا